اللہ کے خوف کا آ جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا ہے اللہ کی طرف سے ایک انام ہے اور بڑھاپے میں اللہ کا خوف آ جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ جوانی کے اندر اللہ کا خوف انسان کے اندر آ جائے تو یہ تو نور انعلا نور ہے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن ہمارے نوجوانوں کو اس امت کے جوانوں کو اللہ رب العزت نے جوانی کے اندر توبہ کی توفیق دی اپنا خوف نصیب فرمایا یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اکثر اکثر اس امت کے جوان اس دنیا سے جوانی کے اندر ہی جا رہے ہیں بڑھاپے تک بہت کم لوگ آج کل جا رہے ہیں جوانوں کی موت جوانوں کا جو ہے دنیا سے ایسے ہی چلا جانا اچانک زیادہ ہو رہا ہے تو یہ پیغام میں جوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جوانی کے اندر اگر اللہ کا خوف نہیں آ رہا تو اس کو اوپر توجہ دیں غور و فکر کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نعمت سے ہمیں محروم رکھا ہوا ہے جوانی میں توفیق ہو جانا توبہ کی جوانی میں اللہ رب العزت کے آگے سجود ہو جانا یہ بہت بڑا انعام ہے اور اللہ کی خوف کی فضیلت کے متعلق آتا ہے اللہ کی کتنی خوف کی کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت سات آدمیوں کو اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کو حسب نصب والی حسین و جمیل خوبصورت عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہے کہ نہیں نہیں مجھے اللہ کا خوف مانے ہے تو یہ شخص اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کی آنکھ اللہ کے خوف سے روئی تنہائی میں اللہ کو اس نے یاد کیا اور اپنی کمیوں کے اوپر اللہ کے حضور میں کیسے حاضر ہوں گا اس کے اوپر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا تو یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دو آنکھیں ایک آنکھ اللہ کے خوف سے رونے والی اور ایک آنکھ اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے مجاہدوں کی خاطر جو دین کے اندر جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان کے پیرے کے اندر جاگتی رہی ان کا پہرہ دیتی رہی تو ان دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے تو کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے خوف کی ایک وہ شخص جو حسین و جمیل لڑکی کی طرف نہیں دیکھ رہا کیا اللہ کا خوف مانے ہے نہ پولیس کا ڈر ہے نہ گھر والوں کا ڈر ہے نہ خاندان کا ڈر ہے نہ اسو لڑکی کے گھر والوں کا ڈر ہے کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ لڑکی کے خاندان والے مجھے قتل کر دیں گے پولیس آ جائے گی پکڑ کے لے جائے گی میں اپنے خاندان میں کیا موں دکھاؤں گا یہ وجہ نہیں ہے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ رک گیا اس کام سے اللہ رب العزت اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اللہ کے خوف کی بڑی فضیلتے ہیں پہتہا درجے کی فضیلتے ہیں صحابہ اکرام رضواللہ تعالی علی جمعین کے بارے میں آتا ہے اللہ کا خوف اتنا ہوتا تھا ان کے اوپر اس لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہم و رضوان کا سیٹیفیکیٹ دیا ہے اور یہ قرآن کے اندر کسی ایک جگہ نہیں ہے جگہ جگہ رضی اللہ عنہم اس کا سیٹیفیکیٹ ہے اور یہ وجہ کیا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف ان کے اندر اتنا تھا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی بشارتیں دینا شروع کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر اللہ کا اتنا خوف ہوتا تھا فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے روز اللہ رب العزت فرمائے کہ سارے لوگ جنت کے اندر چلے جائیں اور ایک شخص جنت کے اندر نہ جائے تو مجھے لگتا ہے وہ شخص میں ہوں گا کہ اللہ رب مجھے جہنم میں ڈالے گی یہ کون ہے عمر ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے من رب کا من دین کا من نبی کا ان سوالات کا نبی علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس بھی آئیں گے تو میں کیا جواب دوں گا یعنی ڈر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تو تو وہ شخص ہے کہ تیرے پاس جب فرشتے آئیں گے سوال و جواب کرنے کے لیے فرشتے کہیں گے من رب کا تو آگے سے کہے گا میرا رب تو اللہ ہے تم دونوں کا رب کون ہے پھر تجھ سے سوال کریں گے من دینو کا تیرا دین کیا ہے تو عمر کہے گا میرا دین اسلام ہے تم دونوں کا دین کیا ہے تم بتاؤ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے سوال کریں گے من نبی کا تیرا نبی کون ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے میرا نبی تو محمد الرسول اللہ ہے تم دونوں بتاؤ تم کا نبی کون ہے تم دونوں کا نبی کون ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ بشارت دے تھی اور فرشتے آگے سے کہیں گے کہ ہم دونوں کو اس کے پاس بھیجا گیا تھا سوال جواب کرنے کے لئے یا اس کو ہمیں ہمارے پاس بھیجا گیا ہے یعنی حیران و پریشان ہو جائیں گے فرشتے تو یہ عالم تھا یہ خوشخبریاں دنیا کے اندر ہی مل گئیں نبی علیہ السلام نے ایک محفل کے اندر یہ ذکر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خوف کا عالم دیکھو کہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر کہے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں سوائے ایک پن دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں گا ہوں اور جب انتقال کا وقت ہوا اپنے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے میری قبر اتنی کشادہ نہ کرنا میرے جسم کے مطابق معتدل درمیانی قبر بنانا کیونکہ اللہ رب العزت نے میرے لیے یا تو برے لوگوں میں میرا شمار کیا ہوگا یا اچھے لوگوں میں اگر میں اچھے لوگوں میں ہوا تو قبر تمہ جتنی مرضی کشادہ کرو جیسی بناو وہ تو ویسے ہی اللہ رب العزت فرما دیں گے اور اگر اللہ رب العزت نے مجھے میرا شمار برے لوگوں میں کیا ہوگا تو قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ تم جتنی مرضی کشادہ کر لو اس کے کشادہ کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے جب میری روح پرواز ہو جائے تو قبرستان کی طرف قبر کی طرف مجھے جلتی لے کے جانا کیوں اللہ رب العزت نے مجھے نیک کاروں میں شمار کیا ہوگا یا برے لوگوں میں اگر میں نیک کاروں میں ہوا تو تم تاخیر کرنے والے ہوگے اللہ نے میرے لیے انعام کا بندوبست کر رکھا ہے تو مجھے جلتی جلتی لے جانا اور اگر برو میں ہوا تو اللہ رب العزت نے میرے لیے جو فیصلہ عذاب کا کر رکھا ہے اس کے اندر تم آڑ آ رہے ہو تو یہ اللہ کا خوف تھا کس شخص کو جس شخص کے خوف سے آج اتنے صدیان گزر گئیں اتنے سال گزر گئے حضرت عمر کے نام سے آج بھی کافر کم کپاتا ہے شیطان آج بھی عمر کے رام سے ڈرتا ہے اتنا دبا تھا آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا حکمران اور اللہ کے لادرے نبی نے اللہ سے رو رو کہ جس شخص کو مانگا اس کے خوف کا یہ عالم ہے اور صحابہ کے متعلق بھی آتا ہے ان کو کتنا خوف ہوتا تھا اللہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کے پہاڑ ہیں نا ان سارے پہاڑوں کو ملا لیا جائے تو جہنم کی ایک چٹان کا یہ پہاڑ مقابلہ نہیں کر سکتے جو جہنم کے اندر اتنی بڑی چٹان ہوگی تو وہ شخص جو ایک صحابی تھا اس کے اوپر اتنا خوف تاری ہوا کہ گھر سے نکلنا اس نے چھوڑ دیا نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آئے یا رسول اللہ صحابی گھر سے نکل نہیں رہا اتنا عرصہ ہو گیا گھر کے اندر پتہ نہیں کیا وجہ ہے نبی علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے نبی علیہ السلام کو آتے ہوئے اس جوان نے دوڑتے ہوئے نبی علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور غور سے چیخ ماری اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی نبی علیہ السلام نے فائے اللہ کے خوف نے اس کے دل کو چھنی کر دیا اس کا سینہ پھٹ گیا ہے یہ ان صحابہ اکرام کو خوف تھا جن کا اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی رضا کا سٹیفیکیٹ دے دیا اور ان صحابہ اکرام نے وہ گھر نہیں بیٹھے اس کے بعد صحابہ اکرام پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین پھیلانے کے لئے نکلے میرے دوستو تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے ایک تو اللہ کے خوف کی ہمارے دلوں کے اندر فضیلت ہو کہ اللہ کا خوف ہوگا تو آخرت کی تیاری کرنا ہمارے لئے احسان ہوگا گناہ کی طرف ہماری آنکھ نہ اٹھے گناہ سے ہمیں رکنے کے لئے یہ کیا ہے آڑھ ہے اللہ کا خوف مانے ہو اور اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے مایوسی نہیں ہونی چاہیے مایوسی کفر ہے بہت سارے ہمارے جوان کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اتنے گناہ ہوگے ہم کسوں سے اللہ سے معافی مانگے ہیں میرے دوستو وہ ان واقعات کو یاد کیا کریں جن واقعات کے بارے میں آتا ہے ایک وہ شخص جس نے اپنے آپ کو جلوایا جلوا کے سمندر کے اندر اس کی جو راکھ تھی اس کو اڑوا دیا کہ پھیلا دیا کہ اللہ رب العزت کا مجھے خوف ہے کہ اللہ کہیں مجھے جمع کر کے مجھ سے حساب نہ لے لے اگر تم مجھے دفن کروگے تو میں کھڑا کر دیا جاؤں گا ایسے میں بچ جاؤں گا اللہ نے جب اس کو بلائا اللہ نے فرمایا کس چیز نے تجھ کو اس پر مجبور کیا تُو نے اپنے جسم کا ریضہ ریضہ کروا کے اس کو بکھیر دیا اس شخص نے کہا یا اللہ تیرا خوف تھا تو اللہ رب العزت نے اس کہنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا میرے دوستو اللہ کا خوف محض دل کے اندر آ جائے بڑے بڑے اس کے اندر کتنا بڑا وہ گناہگار انسان ہے اس لئے ایسے قرار اور ایک قسم کا وہ قیامت کا بھی انکار کر رہا ہے اللہ کی قدرت کا بھی انکار کر رہا ہے کہ مجھے دفن کروگے دفن نہیں کروگے تو اللہ جمع نہیں کر سکے گا تو یہ کتنا بڑا گناہگار اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور بھی کافی سہکوں واقعات ہیں وقت اتنا نہیں ہے تو وقت ہوتا تو آگے بعد بیان کرتے اللہ رب العزت مجھے بھی اپنا خوف نصیب فرمائے آپ سامین کو بھی اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اس کو پر اللہ رب عمل کی توفیق دے اس کے اندر کوئی کمی کتائی ہو گئی ہے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے وما علینا اللہ البلغ